جریر بن عبداللہ نے بیان کیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے آپ نے چاند کی طرف نظر اٹھائی جو چودھنی رات کا تھا پھر فرمایا کہ تم لوگ بے ٹوک اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو اسے دیکھنے میں تم کو کسی قسم کی بھی مضاہمت نہ ہوگی یا یہ فرمایا کہ تمہیں اس کے دیدار میں مطلق شبہ نہ ہوگا اس لیے اگر تم سے سورج کے طلوع اور غروب سے پہلے فجر اور آثر کی نمازوں کے پڑھنے میں کوتاہی نہ ہو سکے تو ایسا ضرور کرو کیونکہ انہی کے تفیل دیدار الہی نصیب ہوگا یا انہی وقتوں میں یہ رویت ملے گی پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی پس اپنے رب کی حمد کی تسبیح پڑھ سورج کے نکلنے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے امام ابو عبداللہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ابن شہاب نے اسماعیل کے واسطے سے جو قیس سے بواستہ جریر راوی ہیں یہ زیادتی نقل کی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے رب کو صاف دیکھو گے صحیح بخاری حدیث نمبر 573 موسیقی